پولیوڈ انٹرسٹری کا ہر ایک ایک ایکٹر یا ایکٹرس ہر چھوٹی چیز کو لے کر ٹرول ہوتا ہی رہتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فانس کو کسی ایکٹر یا ایکٹرس کی بات اچھی لگ جاتی ہے تو انہیں ٹرینڈنگ مل جاتی ہے ورنہ ہمیسہ کسی نہ کسی ایکٹر یا ایکٹرس پر فانس اپنا گصہ اتار کر اسے ٹرول کرتے ہی رہتے ہیں اور اس وقت ٹرولنگ کا سکار ہو رہی ہے پریانکا چوپڑا دوستو ویسے تو پریانکا ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ٹرولرز کے نشانے پر آہی جاتی ہیں پر اس بار پریانکا چوپڑا اپنے پدی نک جونز کے رستے کو لے کر ٹرولرز کے نشانے پر آئی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ نک جونز سے عمر میں بڑی ہے پریانکا پر پھر بھی وہ ہمیسہ ہی نک جونز کو لے کر کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہیں جو کہ فانس کو بلکل پسند نہیں آتی ہیں حالہ ہے کہ پریانکا چوپڑا بولی وڈ اور ہولی وڈ کی ٹاپ ایکروس میں سے ایک ہے پر فانس کو یہ بات بلکل حضب نہیں ہوتی ہے کہ پریانکا بھارتی ناری ہو کر بھی اپنے مان مریادہوں کو دعو پر رکھ کر نک جونز کے ساتھ اتنی خلی باتیں کریں دوستو اس وقت پریانکا چوپڑا اور نک جونز کے ساتھ اپنے پرائیویٹ ٹائم سپینٹ کو لے کر ٹرولرز کے نشانے پر آئی ہیں فانس کا کہنا ہے کہ پریانکا چوپڑا اپنی بھارتی سنسکریتی کو تار تار کر کے اپنے پتی نک جونز اور ساتھ ہی اپنے پرائیویٹ باتوں کو جنتا کے سامنے رکھ رہی ہیں دراصل پریانکا چوپڑا بھی حال فلحال میں انسٹرگرام پر لائی وائی اور انہوں نے اپنے بیڈ روم کے کچھ ٹاپ سیکریٹ سے جنتا کے ساتھ شیئر کیے اسی وجہ سے پریانکا چوپڑا کو اس وقت ٹرولرز کے نشانے پر آنا پڑا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچ مچھ پریانکا چوپڑا بھارتی سنسکریتی کو تار تار کر رہی ہے کومنٹ میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹی کرنے ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افماعوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیسی آپ کا کیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد